ہیلو گائز آج ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے کمنٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہم جتنی بھی پوسٹ وغیرہ لگائیں گے اپنی ویب سائٹ پر جن کو ہم بلوگنگ ویب سائٹ کہتے ہیں یا جو بھی ہماری ویب سائٹ ہوگی تو وہاں پہ لوگوں نے ڈسکشن کرنی ہوتی ہے لوگوں نے اپنی آراء دینی ہوتی ہے لوگ وہاں پہ کچھ کوئیسٹنز وغیرہ پوچھتے ہیں تو اس کو کمنٹس کہتے ہیں عام لینگویج میں لیکن جب ہم اس کو پروفیشنل لینگویج میں بولیں گے دین ہم اس کو کہتے ہیں ڈسکشن آج کی ویڈیو میں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم نے اس کو چیک کرنا ہے کہ کس طرح سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کیا کیا سیٹنگز ہیں جو ہم ڈسکشن کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں یہ سب کچھ جان سکیں گے آج آپ اس ویڈیو کے بعد اور ہر ویڈیو میں میں ایک آدھا گفٹ بھی دیتا ہوتا ہوں پچھلی ویڈیو میں بھی دیا تھا جس کا ثبوت آپ کو ویڈیو کے انڈ پر مل جائے گا سو اگر آپ بھی ان میں سے ایک ہونا چاہتے ہیں دین ویڈیو کو پورا دیکھئے گا جو ٹاسک دوں اس کو فلفل کیجئے گا تاکہ آپ کو بھی وہ گفٹ مل سکے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ میں پڑھاتا ہوں سب کچھ فر فری میں سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت اپنی سکرین پر آ چکا ہوں اور اس وقت میں ڈیش بورڈ میں موجود ہوں ڈیش بورڈ میں جا کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیٹنگز کے اوپر جانا ہے جب آپ سیٹنگز کے اوپر کلک کریں گے دین آپ کو یہ والی چیز نظر آئے گی جس کو ہم کہتے ہیں ڈسکشن سو آپ نے ڈسکشن کے اوپر کلک کرنا ہے ڈسکشن کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ جو سیٹنگز ہیں ان کو آپ نے اپلائے کر دینا ہے تاکہ جو بھی آپ کے پوسٹ کے اوپر کمنٹ کرنا چاہے وہ کمنٹ جو ہے وہ کنٹرول ایبل ہو یہ نہ ہو کہ کوئی سپیم بیج دے یہ نہ ہو کہ کوئی ہیٹ سپیچ وغیرہ ایڈ کر دے جس سے آپ کا نقصان ہو آپ کے بزنس کا نقصان ہو یا پھر آپ کے کلائنٹ کا نقصان ہو سو آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ڈیفالٹ سیٹنگز جو ان کو آن رکھنا ہے سو یہ جو پہلے والی سیٹنگ ہے یہ اس لیے ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ ہماری پوسٹ کے اوپر کمنٹ کرتا ہے then ہمیں یہاں پہ ایک نوٹفکیشن ملنا چاہیے یہاں اس کے علاوہ ہمارے پاس اور نوٹفکیشن کی سیٹنگز ہیں جو کہ آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں یہ اگر میں ان کو پڑھنے بیٹھ جاؤں then یہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا آپ ان کو سمپلی پڑھ لیں جو اس میں سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہاں پہ ہے یہ دیکھیں before a comment appear comment must be manually approved اس کا کیا فائدہ ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ کوئی بھی بندہ آپ کے بارے میں کوئی بھی کمنٹ کرے گا تو آپ کو وہ یہاں پہ نظر آئے گا آپ اس کو approve کر سکتے ہیں disapprove کر سکتے ہیں یا آپ اس کے ساتھ جو بھی کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں سو یہ کرنے کے بعد ہم نیچے جائیں گے نیچے جانے کے بعد ہم یہاں پہ save changes کریں گے میں نے آپ کو پھر ایک دفعہ دوبارہ بتا دوں سب سے important جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ comment must be manually approved میں اس کو ذرا zoom out کرتا ہوں یہ دیکھیں comment must be manually approved یہ بہت important چیز ہے alright guys سو یہ کرنے کے بعد میں یہاں پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ جاتا کہ کرتا ہوں visit site visit site کرنے کے بعد یہاں سے میں ایک post open کر لیتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس post آگی اب میں یہاں پہ as an admin ہوں تو میں تو یہاں پہ جو مرضی چاہوں لکھ سکتا ہوں for example میں لکھتا ہوں ok سو یہ جب ok میں یہاں پہ لکھ دوں گا اب یہ جو ہے یہ automatically approve ہو جائے گا یہ کیوں approve ہو جائے گا کیونکہ میں نے as an admin کیا تھا لیکن جب میں as a visitor کروں گا then کیا ہوگا اس کے لئے میں ایک اور browser use کرنے جا رہا ہوں جو کہ default browser ہوتا ہے window کا ہم اس کے microsoft edge بولتے ہیں اس کے علاوہ internet explorer بھی ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ہم دونوں میں جا کے چیک کرتے ہیں کہ کیا scene create ہوتا ہے سو اس وقت میں اس کا copy کرنے جا رہا ہوں url اس کو میں نے copy کر لیا اور یہاں پہ میں paste کرتا ہوں paste کرنے سے کیا ہوگا کہ میرے یہاں پہ website open ہو جائے گی جب یہ website open ہو جائے گی تو یہاں پہ میں دیکھیں کیا ہوں میں visitor ہوں اور میں نے ادھر کہا ہوا ہے کہ میں نے name بھی دینا ہے میں نے email بھی دینا ہے then ہی جا کے میرا کچھ چیز approve ہو سکے گی سو میں یہاں پہ لکھتا ہوں first comment as a visitor یہ spelling سے اگر گلتا ہوں تو اس کے لئے میں نے آپ کو extension بتائی ہوئی ہے grammarly آپ نے وہ مشہ انسٹال کر لینی ہے وہ آپ کو یہاں پہ بھی کام آئے گی وہ جب آپ کسی سے negotiate کر رہے ہوں گے upwork per fiber per people per heart پر یا جہاں پہ بھی then آپ کی grammatical mistakes ساری ٹھیک کر دے گی اب ہم گورے تو ہیں نہیں کہ ہماری grammar اتنی اچھی ہو کہ ہمارے جو spellings ہیں وہ ٹھیک ہوں بارالہ ہم نے کام چلانا ہے you have to understand what is going on وہ میں نے آپ کو میشہ بتاتا ہوتا ہوں کہ grammarly آپ انسٹال کر لیا کریں so یہاں پہ میں نام لکھ دیتا ہوں alpha اور email لکھ دیتا ہوں one at the rate of gmail.com تو یہاں پہ ہم لگا دیتے ہیں website پہ one dot com اس کے علاوہ ہم یہاں پہ اس کو کہا دیتے ہیں save my name and content اور یہاں پہ ہم اس کو post comment کریں گے post comment کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ ہمارا post ہوا نا جب تو اس نے کہا کہ یہ جو comment ہے نا آپ کا admin کے پاس چلا گیا ہے وہ اب اس کے اوپر action لے گا وہ یا تو اسے delete کرے گا edit کرے گا approve کرے گا trash کرے گا یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ اب ہمارے control میں آگئی ہیں اب ایسا نہیں ہوگا اور کہ alpha صاحب نے جو بھی لکھا وہ فوراں اپیئر ہو گیا ہو سکتا اس نے آپ کے خلاف کوچھ لکھا وہ hate speech لکھے ہو then تو وہ بہت بڑا issue ہو جائے گا کیونکہ criticism تو برداشت کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اگر کوئی بندہ نہیں نے بلوگیں کی ویب سائٹ بنا رہا ہے تو اس کے اوپر بلا وجہ بلا جواز کوئی criticism آ جائے then that would be a difficult scenario and it might be in hot waters you know so what we did is we have controlled this guy and now اگر اس کو میں copy کرتا ہوں copy کرنے کے بعد اس والے براوزر میں جاتا ہوں جہاں پہ ابھی تک میں نے کچھ opening نہیں کیا تھا تو یہاں پہ یہ والا comment جو ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے وہ کیوں نظر نہیں آنا چاہیے کیونکہ وہ ابھی approve ہی نہیں ہوا تو ہم نیچے جائیں گے تو یہاں پہ ایک admin کا comment نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ admin صاحب نے کیا تھا اوکے والا لیکن یہ جو ابھی comment کیا ہے نا میں نے یہ والا alpha بھائی صاحب نے کیا ہے یہ alpha نظر نہیں آرہا کیوں نہیں آرہا کیونکہ وہ نہ تو ابھی approve ہوا نہ disprove ہوا اس کے اوپر action نہیں ہوا so let's do an action on that so for that one I'm gonna go inside of my dashboard اور یہاں پہ ہم اس کو کریں گے refresh refresh کرنے کے بعد ہمیں نظر آئے گا کچھ اس طرح سے comments ایک ہمارے پاس comment آیا ہے اور یہ دیکھیں یہ comment کہاں پہ آیا ہے learn with ziya geek post پہ اور یہ کس نے کیا ہے alpha نے اس کو یا تو میں approve کر سکتا ہوں reply کر سکتا ہوں اس کو edit کر سکتا ہوں اگر چاہوں تو اور اس کو میں as a spam بھی لکھ سکتا ہوں کہ جی یہ تو بندہ spam آ رہا ہے next time اگر وہ اس email سے آئے آپ نے اس کو accept نہیں کرنا and if i want i can put this one in trash trash کیا ہوتا ہے this is just like dustbin simply saying اگر ہم ہماری common language میں بات کریں یہاں پہ جو چیز چلی جاتے ہیں never ever coming back so اس کو میں کر دیتا ہوں approve یہ approve ہو گیا اب یہ approve ہونے کے بعد یہ والے بندے نے کیا تھا اس کو ذرا کرتے ہیں ہم refresh and then یہ یہاں پہ نظر آنا چاہیے so یہ یہاں سے refresh ہوتا ہے great alpha has been approved and you can see first comment as a visitor اور اگر یہ بندہ جس نے as a visitor check کیا تھا جس نے کوئی comment ہی نہیں کیا تھا اگر وہ دوبارہ visit کرتا ہے ہماری website then he would also be able to see first comment as a visitor so یہ دیکھیں اب alpha کی یہ جو picture ہے نا ہم یہ بھی change کر سکتے ہیں اس کو ہم reply بھی کر سکتے ہیں reply کرنے کے لئے یہ بھائی صاحب کو وہی تمام چیزیں دینی ہوں گی جو کہ اس بھائی صاحب نے دین تھی alpha نے اب یہ بندہ جو اس کو let's say ہم کہتے ہیں beta so یہ یہ یہاں پہ دیکھ سکتا ہے reply so میں اس کو لکھتا ہوں first reply name دے دیتے ہیں beta اس کو ہم کرتے ہیں to at the rate of gmail.com website اس کی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ website پہ اوپر hysteric نہیں لگا ہوا so that's fine اور یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں post comment اب دیکھیں یہ اس کو بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی جن آپ نے جو reply کیا نا وہ بھی آپ کا moderation میں ہے اس کو بھی یا admin بھائی جو ہیں ہمارے وہ approve کریں گے یا disapprove کریں گے سو اس کے لئے ہم جاتے ہیں admin panel میں admin panel میں جانے کے بعد یہاں پہ کریں گے اس کو delete کا دیتے ہیں spam کا دیتے ہیں تو ہم اس کو بھی approve کر دیں گے تو اب جاتے ہیں ہم اس والے browser میں اس بندے وقت تھا comment اب اس کو ایک reply ملا تھا آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو reply آیا ہے کے نہیں اس کو کرتے ہیں refresh refresh کرنے کے بعد دیکھیں alpha کو beta نے reply دیا اور اگر یہاں پہ ہم جائیں گے بیٹا والے پہ یہاں پہ اس کو کریں گے refresh then آپ دیکھ سکیں گے کے بیٹا کا reply بھی آ چکا ہے یہاں پہ alright guys اب ایک چیز اور میں آپ کو دکھانی ہے وہ یہ ہے کہ اگر جس طرح سے یہ دیکھیں نا ان کی look جو ہے وہ تھوڑی سی اگلی نظر آ رہی ہے this is not making any sense right so ہم ان کو تھوڑا سا پیارا سا avatar دیتے ہیں so وہ دینے کے لیے کیا کریں گے ہم جائیں گے settings پہ settings پہ جانے کے بعد ہم جائیں گے discussion پہ discussion پہ save this guy جب میں یہ کہتا save this guy اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو settings ہیں ہم ان کو store کرتے ہیں ہم جب programming کرتے ہیں یا جب ہماری overseas لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں then ہم یہ لفظ use کرتے ہوتے ہیں so اگر آپ کو یہ لفظ نہیں ہوں لگ رہا تو سیکھ لیں کام آئے گا communication میں so guys ہم یہاں پہ جائیں گے ہم اس کو refresh کریں گے and ان کی look and feel change ہو جانے چاہیے کیسے ہو جانے چاہیے جیسے کہ میں نے ان کو select کیا دیکھیں alpha صاحب اس طرح سے آگے beta صاحب اس طرح سے آگے اور یہ ہمارا admin پیارا صاحب آنے گیا اس طرح سے اور same like اگر اس براؤزر میں جاتا ہوں then this is going to look really fantastic admin اس طرح سے alpha اس طرح سے and here our beta goes so guys this is it آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس براؤزر میں یہ settings save کی تھی ہم نے کہا تھا کہ میرا نام save کر لو اس نے کر لیا بس ہم نے یہاں پہ commenter لکھنا ہے اور وہ اگر ہم دوبارہ لکھیں گے تو وہ ہمارا admin کے پاس پہنچ جائے گا let's say ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ok تو یہ beta کا ok اس کو ہم post کرتے ہیں post کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ دوبارہ moderation میں ہے اگر آپ کو اپنے fans پر یا audience پر trust ہے اگر آپ کوئی بھی qa وغیرہ کر رہے ہیں یا آپ کچھ بھی discussion کروانا چاہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کو criticism کا issue نہیں ہے then آپ اس کو open رکھ سکتے ہیں again this is depending on the client آپ کا client آپ کو کیا requirements دے گا میرا کام ہے آپ کو سمجھانا کہ کس طرح سے آپ نے comments کو control کرنا ہے so یہاں پہ میں دوبارہ جاؤں گا دوبارہ جانے کے بعد admin panel میں اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے ایک اور comment آیا ہوا ہے اب میں ذرا تھوڑی سی restriction کام کر دوں گا restriction کام سے کر دوں گا پہلے تو اس کو approve کرتے ہیں یا disapprove کرتے ہیں بلکہ ایسے کرتے ہیں ہم اس کو نا اس بار trash کر دیتے ہیں ہم اسے بٹا کو کہتے ہیں کہ بھائی میربانی ہم اس دفعہ آپ کو approve نہیں کر رہے so guys اس کا یہ جو comment ہے وہ approve نہیں ہوا اب یہ کام کرتے ہیں چھوٹا سا اور دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے so discussion میں میں جاتا ہوں discussion میں میں جانے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں a comment comment is hold for moderation یہ تو ای میل کا ہے اس کو چھوڑ دیں آپ اس کے بعد یہ دیکھئے a comment must be manually approved comment author must have previously approved comment اگر میں اس کو ختم کرتا ہوں then دیکھیں کیا ہوگا ہم جائیں گے save changes پر save changes کرنے کے بعد ہم جاتے ہیں اس والے بروزر پر الفا والے بروزر پر اس کو کرتے ہیں refresh ایک دفعہ نا کیونکہ ہماری settings change ہوئی ہیں so ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ok no check اس کو گائز ہم کرتے ہیں post comment post comment کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ approved ہو گیا ہے without any kind of you know moderation so یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہم نے اپنی ویب سائٹ کو بتایا کہ کوئی بھی comment کرتا ہے نہ آپ نے اس کو approve کر دینا so اگر آپ چاہتے ہیں کہ without any review آپ کا comment approved ہو جائے then آپ نے اس کو uncheck رکھنا ہے otherwise آپ نے اس کو check کر دینا جو زیادہ کام ہوتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہوتا ہے okay guys یہ تو تھا آج کا lecture جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے comment کرتے ہیں ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے آپ کو یہاں پہ ایک screen shot نظر آ رہا ہے اس لڑکے کو میں نے nomine کیا تھا ہم نے اس بندے کو canva pro allot کر دیا ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی canva pro ملے اس کے علاوہ بھی دو بندے اور تھے انہوں نے سین کریٹ کیا جائے کہ جب بھی کوئی کمنٹ کرے وہ sign in with google کر کے آئے then ہی وہ کمنٹ کرے اور پھر ہمارا جو admin ہے وہ اس کو approve کرے یا disapprove کرے تو اس کو کرنے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ simply search کرنا ہے search کرنے کے بعد میں نے پہلے ہی کی وڈ آپ کو بتا دیئے ہیں and پہ آپ نے لکھنا ہے stack overflow stack overflow کے ساتھ آپ نے لکھ دینا wordpress تو آپ میں سے جو یہ بندہ task کر لے وہ گروپ میں post کریں یہاں پہ وہ hash ziya geek لکھ دے یوٹیوب کمنٹ میں اس طرح کے task کو میں specially approve کرواؤں گا اپنے moderator سے اور جو بندہ یہ task کرے گا اس کو بھی canva pro دیا جائے گا so guys thank you very much for watching this video thanks for being a part of geek's family اگر آپ چینل پہ new ہیں تو subscribe کر لیجئے گا I'm your ziya geek and I'll be seeing you in next video ziya geek signing off موسیقی موسیقی